سپریم کورٹ میں آٹھ فرمک انتخبات کل ادم قرار دینے کی درخواست پر سماح درخواست گزار علی خان پیش نہ ہوئے اپنی درخواست واپس لے لی چیف جسٹس کا درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم مطلقہ تھانے کے ایسے سوکو درخواست گزار کو گھر سے لانے کے حدود ریمارکس دیا ایسے سپریم کورٹ کے ساتھ مزاق نہیں ہو سکتا ہم یہ کیس ضرور سنیں گے توش تلوہ ادم بازیابی کیس میں نگران وزیراعظم آزادی حیثیت میں اسلام آدھ ہائی کورٹ میں طلب عدالت نے وزیر داخلہ وزیر دفاع سیکری داخلہ اور سیکری دفاع کو بھی طلب کر رکھا ہے جسٹس موسن اختر کیاوی کیس کی سماعت کریں گے سابق کمیشنر راولپنڈی کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے انظامات پر الیکشن کمیشن کی خصوصی کمیٹی آج سے تحقیقات کا آغاز کریں گے راولپنڈی ڈویجن سے کامی اسمبلی کے تیرہ اور صوبائی اسمبلی کے چھویس ہلکوں کے ریٹرنگ افسران کے بینات کلم بند کیے جائیں گے اینے تین تالیس ڈی آئی خان کے چھ پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ جاری مفتی اصد محمود اور پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ امیدوار خان کنڈی کے درمیان کانٹھے کا مقابلہ تین سو اٹھالیس میں سے تین سو بیالیس پولنگ سٹیشن پر آزاد و بیدواروں کو برطری حاصل مانسیرہ کے صوبائی ہلکہ پی کے چالیس میں دوبارہ کلتی نون لی کے سردار شاہ جہانج یوسف چیانوے ووٹوں کی لیڈ سے کامیاب سردار یوسف نے تین تالیس ہزار چودہ ووٹس لیے پیچھ آئی کے حمایت آفتہ امیدوار عبدالشکور بیالیس ہزار نو سو اٹھارہ بھوٹ لے سکے ریٹرنگ آفیسر نیپی کے چالیس کا فارم سنتالیس جاری کر دیا حکومت سازی کے لیے مصرمی گنہون اور پیپس پارٹی کوارڈنیشن کمیٹیوں کا اجلاس آج دوبارہ ہوگا اس آج دار کے مطابق آج کے اجلاس میں اہم پیش رفت متوقع ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور بارہی علاقوں میں برہباری کا سسرہ جاری راوٹ پنٹی اسلامباد میں گہرے باطلوں کران رات کے تک بادل گھل کر برسے کشمیر والای خبر پختونخواہ مری گلیات خطہ پوٹوار میں درمیانی سے تیز موسنا تار بارش پہاڑوں پر برہباری کا امکان ہے گلگت میں بارشوں کے باعث شاراہ کراکروں پر لینڈ سلاڈنگ اچھار نالے کے مقام پر روڈ بلوک اور پی ایس ایل نائن میں آئے لہار کلینڈر کا کوئیٹا گلیڈیٹر سے شام سات بجے لہار میں جوڑ پڑے گا دوسرے میچ میں کوئیٹا گلیڈیٹر نے بشاہر زلوی کو سولہ رنس سے ہرا دیا ایونٹ کے تیسرے میچ میں ملتان سلطان نکراچکینز کو پچپن رنس سے شکست دے دی تھی